جیسا کہ ہر ایک دن ہم اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتے ہیں کہ مرلی کیا ہے اور ہم مرلی کیوں بڑھتے ہیں تو مرلی ایک کمپلیٹ سسٹم ہے سیلف ایکسپلوریشن کے لیے اور سیلف ایویلیویشن کے لیے تو بابا ہر ایک دن کی مرلی میں ہمیں کچھ ایسی باتیں بتاتے ہیں جن کی تھرو جن کی ہیلپ سے ہم اپنی چیکنگ خود کر سکتے ہیں اور پراپر چیکنگ کر سکتے ہیں اور اپنے لیے آگے کا راستہ تیار کر سکتے ہیں اور آگے کے پلاننگ کر سکتے ہیں بابا نے آس کی مرلی میں کافی سارے باتیں ایسی بتائی ہیں جن کے ادھار پہ ہم اپنا خود پلاننگ کریں گے پروشارت کی تو ٹونٹی فیفت میں نائنٹین ایٹی تری کی مرلی ہے برمہ باپ کی بچوں سے ایک آشہ تو بابا نے آس کی مرلی کی تو پہلی لائنز ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ کتنی کمپریہنسیف چیکنگ بابا آس کر رہے ہیں بابا نے کہا تھا کہ بابا آس آپ کے بچوں کے چارٹ کو دیکھ رہے ہیں وہ چارٹ بھی کوئی ایک طرح کا نہیں کم سے کم تین طرح کا تو کلیر بتایا ہے اور چوتھا بھی ہے تو سیوہ کا چارٹ بابا دیکھ رہے ہیں یاد کا چارٹ بابا دیکھ رہے ہیں باب سمان بننے کا چارٹ دیکھ رہے ہیں اور کس پرکار کے فل بنے ہو اس بات کا بھی چارٹ دیکھ رہے ہیں تو ابھی تک شاید کبھی ایسے ہم میسے شاید کسی نے مشکل ہی سوچا ہوگا جبھی بھی چارٹ کی بات آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں شاید ہمارے بروشارت کا اوورالک چارٹ ہوتا ہے لیکن آج سے ہم تھوڑا کیٹیگرائز کر کے بھی سوچنا شروع گئے ہیں سیوہ کا چارٹ سیوہ کا بھی کافی کامپریہنسیو چارٹ ہو سکتا ہے یاد کا چارٹ یاد میں دونوں ہی باتیں ہیں کوانٹیٹی بھی ہے کوالٹی بھی ہے سیوہ میں بھی کوانٹیٹی بھی ہے کوالٹی بھی ہے ویرائیٹی بھی ہے اور باب سمان بننے کا چارٹ مطلب کس کس بات میں باب سمان ساکر باب کے بھی سمان امدرہ کر باب کے بھی سمان اور کس پرکار کے فل بنے ہیں تو بابا نے سات پرکار کے فل آج بتائے ہیں ان کے ادھار پہ ہم چیک کر پائیں گے کہ ہم ان میں سے کس کیڈگری میں آتے ہیں کون سے فل ہم ہیں تو کافی سسٹیمیٹک فریمورک ہے یہ چیکنگ کے لئے پھر بابا نے کہا کہ فل میں تین مکہ وشیستائیں ہوتی ہیں رنگ، روپ اور رس تو کس بات کا رنگ ہے کس بات کا روپ ہے اور کس بات کا رس ہے یہ بھی کافی انٹرسٹنگ بات ہے بابا نے تینوں کو ہی ایکسپلین کیا ہے پھر بابا نے کہا کہ تم بچے روحانی چترکار بھی ہو تو ہم روحانی چترکار ہیں تو ہمارے پاس کلم کونسی ہے کینواز کونسا ہے اور کون سے چتر بھرتے ہیں اور کیوں بھرتے ہیں تو یہ ساری ہی بات ہے بابا نے کافی خوبصورتی سے بتائی ہے پھر بابا ایک یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے آج کل بابا مہا منتر کی بھی بات کر رہے ہیں تو ہم ایسے کوئی اگر بہت اچھے سے دھیان رکھنا چاہے ہیں ان سب باتوں کا تو ہم یہ بھی سٹڈی کر سکتے ہیں کہ بابا نے شروع سے لکھے اب تک ہمیں کون کونسی باتوں کا مہا منتر بتایا ہے من منہ بھف تو ہے ہی لیکن اس کے علاوہ بھی بیچ بیچ میں بابا بہت سارے منتر بتاتے رہتے ہیں تو آج بابا نے بتایا ہے ابھی ابھی کرنے کا مہا منتر جیسے برحمہ باپ نے کیا ابھی ابھی کرنا ہے تو یہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ اپنے آپ میں بات ہے ابھی ابھی کرنے کا مہا منتر پھر کیونکہ بابا مدوبن نوازیوں سے بھی مل رہے تھے تو بابا نے کہا کہ مدوبن سب سے بڑا شوکیس ہے مدوبن سب سے بڑا شوکیس کیوں ہے کیونکہ اس میں چار پرکار کے پرتیچ سیمپل دیکھنے بچے آتے ہیں پورے وشو بھر سے مدوبن جو بھی لوگ آتے ہیں وہ چار باتوں کی پرتیچ سیمپل دیکھتے ہیں مدوبن میں وہ چار باتیں کونسی ہیں وہ بھی آزم دیکھیں گے پھر بابا نے کہا کہ تکت ناشین ہی تازدھاری بن سکتے ہیں اور وردانی بن سکتے ہیں تو کافی ہی ساری باتیں ہیں تو بابا چار پرکار کا چارڈ ہمارا دیکھ رہے تھے سیوہ کا چارڈ یاد کا چارڈ باب سمان بننے کا چارڈ اور فل بننے کا چارڈ ہم کونسے فل بنے ہیں تو یہ باتیں ساری ہمیں یاد رہنی چاہئے اور اس کے آدھار پہ ہی ہماری چیکنگ کا لیول اور ڈیپ ہونا چاہئے اس کا لیول آگے ہونا چاہئے اور فل کون کون سے ہیں پرکرچ فل بنے ہیں یا سیجن والے فل بنے ہیں تو پرکرچ فل ہے سیجن کے فل ہے اوروپ والے فل ہیں یا رس والے فل ہیں پکے ہوئے فل ہیں اس میں بہت بابر انٹرسٹنگ بات بتائی ہے ایک ہوتا ہے اپنے نیچورل سیجن کے حساب سے سمیہ کے حساب سے پکنا یعنی ڈائریکٹ پالنا کے آدھار پہ پکنا اور دوسرا ہے کہ اس کو ایکسیلیریٹ کیا گیا ہے اس کے پکنے کے پروسس کو کچھ جیسے کہت کہا جاتا ہے کہ مسالوں کے آدھار پہ پکانا تاکہ وہ جلے جلے پک جائے تو یہ ہوتا ہے تھوڑا سا اس کے پروسس کو تیز کرنا لیکن یہ پھر بھی اتنا صحیح نہیں ہوتا اور لاسٹ کیٹیگری ہے کہ ابھی تک پکے ہی نہیں ہیں ابھی تک بھی کچھے فل ہیں تو پکے ہوئے فل کچھے فل بیچ میں ہیں اپنی وشیستاؤں کے آدھار پہ پکائے ہوئے فل تو یہ بھی ہم دیکھیں گے اور مدبن کیوں آتے ہیں چار باتوں کے لئے آتے ہیں بیحت پریوار کا پرتچ سمپل دیکھتے ہیں سبھی سارے مدبن نوازیوں کو ہم دیکھتے ہیں تو کرم یوگی کا پرتچ سمپل دکھائی دیتا ہے اتھاک سیوہ دھاری کا پرتچ سمپل دکھائی دیتا ہے اور وردانی سرو کا پرتچ سمپل دکھائی دیتا ہے تو جبھی بھی ہم مدبن جائیں یا مدبن نوازیوں کو ہم دیکھیں یہاں تک یہ مدبن نوازیوں کے بارے میں جبھی بھی ہم سوچیں تو ہمیں چاروں ہی باتیں یاداریں چاہیے ہمارا بے حد کا پریوار ہے مدبن مدبن کی ہر ایک آتما کرم یوگی کا بھی پرتچ سمپل ہے اتھاک سیوہ دھاری کا پرتچ سمپل ہے اور وردانی سروب کا بھی سمپل ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بابا نے کتنی ساری باتیں آز بتائی ہیں تو بہت مددار موڑ لی ہے اس کی ایک ایک لائن کو ایک ایک شبت کو جان سے بڑھیں گے اور جرور آپ نوٹ کرتے ہوں گے ڈیری پین اپنے پاس رکھی ہے مکھی مکھی باتیں جہاں بھی آتی ہیں ویڈیو کو پاس کر کے آپ کو نوٹ کرنا ہے کچھ کچھ باتیں جو آپ کو بہت جروری لگتی ہیں تو آز باپ دادا سروبچوں کی سیوہ کا یاد کا اور باپ سمان بننے کا چارٹ چیک کر رہے تھے دیکھ رہے تھے باپ دادا دوارہ جو بھی سروب کا جانے ملے باپ کو نراکار اور آکار روپ سے ساکار میں بلایا اور باپ دادا بھی بچوں کے اس نحے میں بچوں کے بلاوے پر آئے ملن بنایا اب اس کے فلس روپ سبے بچے کون سے فل بنے پرتیش فل بنے سیزن کے فل بنے روپ والے فل بنے یا روپ رس والے فل بنے ڈائریکٹ پالنا کے ارثات پیڑ کے پکے ہوئے فل بنے وہ کچھے فلوں کو کوئی ایک تو وشیستہ کے مسالوں کی ادھار پر سویم کو رنگ روپ میں لایا ہے یا اب تک بھی کچھے فل ہیں تو جو بیسٹ کوالٹی وہ ہے یہ ہے کہ پیڑ کے پکے ہوئے فل یعنی کہ ڈائریکٹ پالنا سے پلے ہیں اس سے پکے ہیں دوسری کٹیگری ہے کہ نیچرل نہیں ہے اس کو وشیستہ کے ادھار پر جبردستی پکایا گیا ہے تو رنگ روپ میں لایا ہے اور تیسرا ہے کہ ابھی تک پکے ہی نہیں ہے ابھی تک بھی کچھے فل ہیں تو یہ چارٹ بچوں کا دیکھ رہی تھے بہت سوچ میں چیکنگ کی باتیں ہیں تو سنگم یوکی وشیستہ پرمان پرتیچ فل کے سمیں پرمان ہر سبجیکٹ میں ہر قدم میں کرم میں پرتیچ فل دینے والے پرتیچ فل کھانے والے باپ کی پالنا میں پکے ہوئے رنگ روپ رس تینوں سے سمپند امولی فل ہونا چاہیے تو ابھی اپنے آپ سے پوچھو میں کون باپ نے ساری باتیں کیوں بتائی تاکہ ہم یہ چیکنگ کر سکیں اور پوچھ سکیں کہ میں کون تو ہر سبجیکٹ میں ہر قدم میں اور کرم میں رنگ روپ اور رس تینوں باتوں سے سمپند فل ہونا چاہیے تین باتیں کیا ہیں سدہ سنگ رینے کا رنگ سدہ برمہ باپ سمان باپ کو پرتیچ کرنے کا روپ اور سدہ سرو پرابتیوں کا رس ایسے باپ سمان بنے ہیں تو جتنا سنگ رہتے ہیں بابا کے اتنا رنگ آیا ہے اور جتنا برمہ باپ سمان باپ کو پرتیچ کرتے ہیں وہ روپ آیا ہے اور جتنی سرو پرابتیوں کی انبوتی میں رہتے ہیں وہ رس آیا ہے کیا بات ہے تو کون سے فل بنی ہے یہ چاہ کرنا ہے بات کے برمہ باپ برمہ بچوں کی سمان سمپندہ کو وشیس دیکھتے رہتے ہیں سارا سمیں ہر ایک وشیس بچے کا چتر اور چرطر دونوں سامنے رکھ دیکھتے رہتے ہیں کہ کہاں تک سمپندہ بھلے ہیں تو مالا کے مڑکے کون اور کتنے اپنے نمبر پر سیٹ ہو گئے ہیں اسی حساب سے ریزلٹ کو دیکھ وشیس برمہ باپ بولے رامڑ آتما اراد ہر قدم میں باب ردہ کو پرتیچ کرنے والی کرم کی کلم سے ہر آتما کے دل پر بدھی پر باپ کا چتر و سروپ کھیچنے والے روحانی چترکار بنے ہونا تو آپ یہ دیکھو کتنا کمال کا سینٹنسی ہے کرم کی کلم سے ہر آتما کے دل پر بدھی پر باپ کا چتر و سروپ کھیچنے والے روحانی چترکار بنے ہونا تو کیسے کرنا ہے کلم کونسی ہے کرم کی کہاں پر کرنا ہے آتماوں کے دل پر اور بدھی پر کرنا کیا ہے باپ کا چتر و سروپ ایسے ہم روحانی چترکار ہیں تو ابھی برمہ باپ کی اس سیزن کے ریزلٹ میں بچوں کے پرتی ایک آشا ہے کیا آشا ہوگی آشا کیوں ہے کیونکہ بابا نے اتنا پڑھایا اتنی پالنا کی تو بابا چاہتے ہیں کہ بچے کچھ ریزلٹ بھی دیں اس کا تو باب کی سزا یہی آشا رہتی ہے کہ ہر بچہ اپنے کرموں کے درپن دوارا باپ کا ساتھ شتکار کر آوے اردھات ہر قدم میں فالو فادر کر باب سمان افیقت فرشتہ بن کرمی یوگی کا پارٹ بجائے تو کیا چاہتے ہیں بابا اپنے سمانی بنانا چاہتے ہیں بیسیکلی باب سمان افیقت فرشتہ بن کرمی یوگی کا پارٹ تو برحمہ باب تو صدا آدھی سے ترنت دان مہاپن نے اسی سنسکار کو ساکر روپ میں لانے والے رہے ہیں کریں گے سوچیں گے پلان بنائیں گے یہ سنسکار کبھی ساکر روپ میں دیکھیں ابھی ابھی کرنے کا مہا منتر ہر سنکلپ اور کرم میں دکھانا تو یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے ہیں ابھی ابھی کرنے کا مہا منتر جس پہ فوکس کرنا ہے تو اسی سنسکار پرمہن بچوں سے بھی کیا آشا رکھیں گے سمان بننے کی آشا رکھیں گے نا سب سے پہلے باپ دادا مدبن والوں کو آگے رکھتے ہیں وہ بھی آگے سب سے اچھے تھے اچھے سیمپل کہاں دیکھتے ہیں سبھی سب سے بڑے تھے بڑا سوکیش مدبن ہے نا دیش و دیش سے سب انبھاو کرنے کے لیے مدبن میں آتے ہیں نا تو مدبن سب سے بڑا شوکیش ہے ایسے سوکیش میں کہ میں رکھنے والے شوپس کتنے امولے ہوں گے تو برامانوں کے لیے دیکھا جائے تو مدبن سوکیش ہے لیکن باقی ساری دنیا کے لیے اس سمیں ہر ایک برامان آتما جیانی کی ہر ایک سینٹر بھی ہر ایک برامان آتما کا گھر یہ بھی سوکیش ہے ہر ایک سینٹر خاص طور سے کیونکہ سب لوگ تو مدبن نہیں مہنچیں گے دنیا میں لیکن ہر ایک کوئی سینٹر کے نزدیک تو آتا ہی ہے تو مدبن بھی صرف باپ دادا سے ملنے کے لیے نہیں آتے ہیں لیکن پریوار کا پرتیچ روپ بھی دیکھنے آتے ہیں بلکل صحیح بات تو وہ روپ دکھانے والے کون ہیں پریوار کا پرتیچ سمپل کرم یوگی کا پرتیچ سمپل آتاک سیوہ دھاری کا پرتیچ سمپل اور وردانی بھومی کے وردانی سوروپ کا پرتیچ سمپل کون ہیں مدبن والوں کے لیے بہت ہی وشیز بات ہیں کرم یوگی ہیں آتاک سیوہ دھاری ہیں اور وردانی سوروپ کے سمپل ہیں اور پریوار تو ہیں ہی تو ایسے مدبن نوازی ہونا تو بھاگوت کا مہتیم سننے کا بڑا مہت وہ ہوتا ہے سارے بھاگوت کا اتنا نہیں ہوتا تو چھرے تر بھومی کا مہتم مدبن والے ہیں نا اپنے مہتو کو تو یاد رکھتے ہو نا مدبن نوازیوں کو یاد سورو بننے میں محنت ہے وہ سہج ہے مدبن ہیں ہی پرزا اور راجہ دونوں آتماوں کو وردان دینے والا تو مدبنیں ایک ایسی مہان بھومی ہیں جہاں سے راجہ بھی بنے ہیں پرزا بھی بنتی ہیں راجہوں کی بھی پلنا ہوئی ہے تو آز کل تو پرزا آتمای بھی اپنا وردان کا حق لے کر جا رہی ہیں پرزا بھی وردان لے رہی ہے تو وردان بھومی میں رہنے والے کتنے وردانوں سے سمپن آتمای ہوں گی ابھی کے سمیں پرمان سب ہی پرکار کی پرزا اپنا آدھکار لینے کے لیے چاروں اور سے آنے شروع ہو گئی ہے تو یہ 1983 کا بابا کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ ابھی کے سمیں پرمان سب ہی پرکار کی پرزا اپنا آدھکار لینے کے لیے چاروں اور سے آنے شروع ہو گئی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں اگر ہم ٹائم لائن بنائیں یاگی کی پوری ہسٹری کی یا بابا کی پالنا کی یا پڑائی کی تو اس میں کون کون سے لینڈ مارک ایوینٹس ہیں یا لینڈ مارک باتیں ہیں تو اس طرح کے اسٹیٹمنٹ سے ہمیں وہ اپجرویشن مل سکتی ہے تو پرزا اپنا آدھکار کب سے لینے آنے شروع ہو گئی نائنڈین نیٹی تری ایسم کیا سکتے ہیں تو چاروں اور سائیوگی اور سمبرک والے وردی کو پا رہے ہیں پرزا کی سیزن شروع ہو گئی ہے تو دس اس ایمپورٹنٹ اوبجرویشن تو رازے تو تیار ہونا ورازاؤں کا چھتر کبھی فٹ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے تکت نشین ہی تاز دھاری بن سکتے ہیں تکت نشین نہیں تو تاز بھی سیٹ نہیں ہو سکتا اسے لئے چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپسیٹ ہوتے رہے تو یہ اپسیٹ ہونا نشانی ہے تکت نشین ارتھا تکت پر سیٹ نہ ہونے کی کیونکہ اگر تکت نشین آتما تکت پر سیٹ ہیں تو تکت نشین آتما کو ویعتی تو کیا لیکن پرکرتی بھی اپسیٹ نہیں کر سکتی تو یہ بھی امپورڈنٹ بات ہے مہیا کا تو نام نشان ہی نہیں تو ایسے تکت نشین تاز دھاری وردانی آتمای ہونا تو سمجھا مدون کے برامبنوں کے مہتم کا مہتو واؤ اچھا تو مدون نوازیوں کا ٹرن ہے تو آپ نے اپجرب گیا ہوگا کہ پچھلی چھے ساتھ جو مرلیاں چلی ہیں اس میں یوتھ گروب بھی آیا تھا بابا نے یوبا بھائی بہنوں سے ملاقات کی تھی کمار تھے کماریاں دیں پھر ایک چھوٹے بچوں کا گروب آیا تھا اور جو کل کی مرلی ہم نے پڑی تھی اس میں بابا نے وشیس جن آدھی رتنوں کو بلایا تھا سیوہ کے آدھی رتن ان سے ملاقات کی تھی تو اس سارے پروسیس میں کیا ہوتا ہے مدون کے سارے بھائی بین پر سیوہ دھاری بیزی رہتے ہیں بہت بیزی رہتے ہیں اور شاید اس پیس کا بھی اتنا وہ رہتا ہوگا اتنا اس پیس بھی نہیں ہوتا ہوگا تو بابا نے آج ان کو ایک سپیشل ٹائم دیا ہے کیونکہ آج مدون نوازیوں کا ٹھڑھنا ہے باقی سب کی سیوہ کے بعد یہ بھی بڑی بات ہے کہ مدون نوازی سب کو پہلے چانس دیتے ہیں بابا کہہ رہے ہیں کہ باقی سب گیلری میں بیٹھے ہیں گیلری بھی اچھی ملی ہے نا تو اچھا آدھی رتن آدھی استثیم میں آ گئے نا مدھے بھول گیا نا ڈالیاں وغیرہ سب چھوٹ گئی نا آدھی رتن سب ہی اڑتے پنکشی بن کر جا رہے ہونا سونے ہرن کے پیچھے بھی نہیں جانا کسی بھی طرح کی آکاشن وز نیچے نہیں آنا چاہے کسی بھی پرکار کے سرکمسٹانس بدھی روپی پاؤں کو ہلانے آئیں لیکن صدا اچھل اڑول نسٹو موہ اور نرمان رہنا تب ہی اڑتے پنکشی بن اڑتے اور اڑاتے رہیں گے ستہ نیارے اور باپ کے پیارے رہیں گے نہ کسی ویکتی کے نہ کسی حد کی پرابتی کے پیارے بننا گہنے تو آدمہ کے آگے یہ حد کی پرابتیاں ہی سونے ہرن کی روپ میں آتی ہیں سونے کی یہ ہرن کا کیا میننگ ہے حد کی پرابتیاں اس لئے ہی آدھی رتنوں آدھی پتا سمان صدا نرہکاری نروکاری اور نرہکاری رہنا سمجھا اچھا ایسے ہر کرم میں باپ کا پرکش سروب دکھانے والے پرنے آتمائے ہر کرم میں برحمہ باپ کو فالو کرنے والے وشو کے آگے چتر کاربن باپ کا چتر دکھانے والے ایسے برحمہ باپ سمان سریسٹ آتماؤں کو باپ دادا کا یاد پیار اور نمس تھے تو آزم نے مڑلی سے سمجھا کہ باپ دادا کہ ایک دل کی کیا آش ہے بابا کیا چاہتے ہیں تو بابا چاہتے ہیں کہ ہم برحمہ باب جیسا ہی آویکت بن جائیں اور جو انت کے تین مہا واقع ہیں نیراکاری نیروےکاری نیرنگکاری وہ اس کا بھی سروپ بن جائیں روپ رنگ اور اس والے فل بن جائیں اتھاک سے وداری ہونے کا پرتچ سمبل بنیں کرمیوگی کا سمبل بنیں تو بابا نے اپنے سارے آشائیں بچوں کے سامنے رکھیں تو ہمارے دل میں بھی یہ بتانی چاہیے کہ جیسے بابا کہیں جو بابا چاہیں ہم ایسا کر کے ہی دکھائیں ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا تو مدون والوں کی یہ مہمہ ہماری دل میں پرتچھونی چاہیے ہر ایک مدون کی آدمہ کے پرتی ہمارا یہ ریسپیکٹ بالکل ہونا چاہیے کہ وہ سارے ہمارے سامنے سمبل ہیں اور مدون ایک شوکیس ہے جس میں سارے مدون نباسی سوپی شام اور ہمیں ہر آدمہ کے دل پر بدھی پر روحانی چتر بنانا ہے اپنی کرم کی کلم سے اور ہمیں ایسے پکے ہوئے فل بننا ہے روپ اور رنگ رسوالے ڈائریکٹ پالنا کی آدھار پر اور بہت مکھے بات آس کی مرلی کی یہ ہے سیوہ کا چارڈ چیک کرنا ہے یاد کا چارڈ چیک کرنا ہے اور باب سامن بننے کا چارڈ چیک کرنا ہے یہ بہت مکھے پائنٹ ہے آس کی مرلی کا تو ابھی ہم 5-10 منٹس بیٹھیں گے سیلنس میں اپنا ڈائری پین اپنے پاس آپ رکھ سکتے ہیں پورے دن کا آپ پلاننگ کریے کہ ٹرافک کنٹرول کے ڈائم کیا کیا کرنا ہے باقی نومہ شام کے ڈائم کیا کرنا ہے دن بھر میں باقی سپیشل ڈائم نکال کے کیا چیکنگ کرنی ہے اور بابا نے جو بھی چیکنگ کے باتیں آج بتائی ہیں کیسے ان کے بارے میں ہمیں ڈیپٹ میں جانا ہے سو نیکسٹ 5 منٹ is your پرسنل ڈائم سیلنس ٹیم اور یو کن کنسیدر اٹ as your ریٹریٹ ٹائم the many ریٹریٹ brief ریٹریٹس تو کوئی ہمیں کوئی ہمیں ریٹریٹ کرائے نہ کرائے ہمیں یہ کچھ کرنا ہے دیلی کرنا ہے تو ڈیپٹی اور بجاتی موسیقی 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 موسیقی